آبِ زمزم و رسکی فصیلت آبِ زمزم وہ بابرکت پانی ہے جو زمزم کے کوئے سے نکلتا ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جاوے بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی ہر اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے اتبرانی نے کتاب المعجم علیہ وسط میں روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر سب سے افضل پانی زمزم ہے یہ خوراق بھی ہے اور بیماری سے شفاہ بھی کتاب زاد الماد میں ابن خین رحم اللہ علیہ وسلم کہ زمزم کا پانی تمام پانی میں سب سے افضل اور عظیم ترین درجے میں سب سے آلہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ عزیز ان کے لیے سب سے زیادہ خیمتی اور خابل خدر ہے یہ جبرہی علیہ السلام کی پھونک ہے اور وہ پانی ہے جس سے اللہ تعالی نے اسمائل علیہ السلام کے پیاز بجا دی یہاں جبرہی علیہ السلام کی پھونک سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں سے زمین پر مارا اور پانی پھوڑ پڑا آب زمزم جیسا کوئی پانی زمین پر نہیں ہے اور ہو بھی کس سکتا ہے جبکہ یہ زمزم کا پانی اللہ تعالی کی خلیل عبراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے آب زمزم بے شمار فائدوں اور نیامتوں میں سے ایک ہے یہ جبرہی علیہ السلام کی ایڑی کے مار سے اول پڑا یہ وہی زمزم کا پانی ہے جب جبرہی علیہ السلام شخصدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے وہ اس زمزم کے پانی سے دھویا تھا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان نشانی یہ ہے کہ وہ زمزم سے پیٹ بھر نہیں پیتے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہوں نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرہی علیہ السلام آئے آپ کو پکڑا زمین پر لٹایا دل نکالا اسے چھیرا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا پھر زمزم کے پانی سے دھو کر بند کر دیا اور اس کی جگہ میں رکھ دیا بچے بھاگتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ کے پاز گئے اور کہا محمد کو ختل کر دیا گیا گھر والے بھاگے آپ کو دیکھا تو آپ کا رنگ اڑھا ہوا تھا انس رضی اللہ عنہوں نے فرماتے ہیں میں آپ کے سینے مبارک میں سلائے کی نشانات دیکھا کرتا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ان کے اسلام لانے کے بعد وہ مکہ میں مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور حرم کے اندر تیز دن رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم یہاں کتنے عرصے سے ہو ابو ذر نے کہا میں یہاں تیز دن اور راتیں رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کون کھلا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس زمزم کے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور میں اتنا موٹا ہو گیا ہوں کہ میرے پیٹ پر چربی کی تہ ہو گئی ہیں مجھے بھوک کی تھکاوت یا کمزوری کا کوئی احساس نہیں ہے اور میں دبلہ نہیں ہوا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زمزم بابرکت ہے اور کھانے والے کے لئے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اب ابن اعباس رضی اللہ عنہ ہمیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم پیا مسرط احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کے تین چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا اور دو رکھتیں پڑی پھر حجر اسود کی طرف لوٹ آئے پھر زمزم کی طرف گئے اور اس سے پانی پیا اور سر پر بھی ڈالا بے شک زمزم کا کنوا بابرکت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے لئے رحمت کے طور پر زمین سے پھار دیا آوے زمزم پانی کبھی خط نہ ہونے والا پانی ہے یہ پانی جس نیت سے اخلاص اور اللہ پر توقع کر کے پیا جائے وہ دعائیں خبول ہوتی ہے